بلہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ساتھ بیل آئیکان پہ کلک کر لیں تاکہ ایسی لیٹس ویڈیو آپ تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنٹی رہے اور اگر ویڈیو پسند آئے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے جنات ایک ایسی ٹھوس حقیقت ہے جو تخلیق آدم سے قبل عثمانوں اور زمین پر آباد تھے مگر اثر حاضر کے جدید علوم سے ارستہ بشرطے مسلمان جنات کے وجود کے منکر ہو چکے ہیں حالانا کے مخلوق جنات کا وجود کے بارے میں قرآن پاک میں مختلف آیات میں مجموع ہیں جن مخلوق جنات کا فال و عمال اور فطرت کے بارے میں واضح نشانیے ملتی ہیں جنات چونکہ غیر مرائی مخلوق ہے اس لئے ان پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن جس طرح ہم قرآن پاک کی ہر آیات پر امان رکھتے ہیں زندگی، موت، قبر کی زندگی، قیامتِ روز، محشر جزا، ازا کو تسلیم کرتے ہیں فرشتوں اور ابتدائی، انسانوں نسلوں کے عبرتناک واقعے کو مانتے ہیں اسی طرح ہم قرآن پاک میں بیان کردہ جنات کی مخلوق کے وجود کو بھی تسلیم کرنا چاہیے قرآن پاک میں فرشتے جنات اور انسان کی تخلیق پر کئی آیات مجود ہیں درجہ زیل میں جنات کا وجود تخلیق کے بارے میں قرآن پاک کی آیات پیش کی جا رہی ہے کہ قرآن پاک میں جن کا لفظ بائیس بار استعمال ہوا ہے جبکہ اکتیس آیت مبارکہ میں بتیس بار جن و جان و جتنا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں دوسری عثمانی کتابوں میں بھی جن و جان ابلیس چھتین شیطان کا ذکر کیا گیا ہے ایک آیت اس کا تجمع ہے اور اس طرح ہم نے ہر پیغمبر کے لیے انسانوں اور جنوں سے دشمن قرار دے دیا ہے قرآن کریم کے مسئلے اصول ہیں جن اور شیطان کے وجود پر اقتعاد کی تقلیم کی گئی ہے اگرچہ بعض لوگ جن اور شیطان کے وجود سے انکار کرتے ہیں ان کے الفاظ اور اطلاعات خبیص اور شری روحوں پر کرتی ہیں اور بعض لوگ ان کو نظر نہ آنے والی مخلوقات کو تو ہم پرستی اور ناقابل قبول سمجھے ہیں لیکن قرآن پاک نے جن اور شیطان کی مخلوق واقع کی طور پر ذکر فرمایا ہے اس لیے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو واقعی ایک مخلوق کے طور پر سمجھیں جس طرح قرآن حکیم نے سمجھایا ہے روشنی فکر لوگوں کے مطابق جنوں نے مخلوقات کو ماننے سے انکار کیا اور ان کے وجود کے بارے میں شکوہ شہبت میں مقتلا ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسی مخلوق موجود ہے جسے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا یا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم میں دیکھتے ہیں اور ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے اور خیال کرتے ہیں کہ جنات وہی قدیم لوگ ہیں جو انسانوں اور بندوں کے درمیان نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں حتی کہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جنوں سے مروہ بدروہیں اور ویشی بشیندے ہیں جو جنگلوں کے وسطوں میں رہتے ہیں سادہ ترین الفاظ میں ان کا یہ جواب دینا چاہیے اس سلسلے میں تجربات ہوئے ہیں حتی کہ مسلمان اور غیر مسلم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو جنات کے مسخص کرتے ہیں علاوہ از عملی طور پر بھی تلائل موجود ہیں اس لئے اس دنیا میں ہزاروں اجزام لطف سے ایسے مثلاً الیکٹرونک پروٹین برکی لہریں الیکٹرونک شوائیں ایکسری ریز وغیرہ وغیرہ علمی اور اقلی طور پر ان کا وجود کو ثابت کیا جا سکتا ہے پس صرف یہ بات ہے کہ ہم اپنی حوث ظہری سے انہیں نہیں دیکھ سکتے ان کے نہ ہونے کی دعلیل نہیں تجربیاتی نکتے نظر سے بھی ایسے بہت سے افراد ہیں جنہوں نے جنات کو دیکھا ہے حتی کہ ان سے کلام بھی کیا ہے سورت رحمان آیت مبارکہ چودہ اور پندرہ میں ارشاد بانی ہے ایک ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اور ٹھکریوں کی طرح کنکٹاتی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شلوں سے پیدا کیا اور اسے طرح سورت حجرہ مبارک کی آیات چھبیس اور ستائیس میں ارشادِ الہی ہے اور ہم ہی نے انسان کو سالو سور گلی سڑی مٹی اور قبلِ ازاد جنات کے گروہ کو بے دونے کی آگ سے پیدا کیا تھا سورت قیف کی آیات پچاس میں جنات کا ذکر یوں ہیں تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ وہ جنوں میں سے تھا اس لئے اس نے اپنے رب کے حکم کی سرکشی کی اور سورہ ذرات کی آیات جو ہے مباون میں ذکر آتا ہے اور میں نے جنوں اور انسانوں کو فقت اس لئے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے قرآنِ حقی میں ایسے شہدے مجود ہیں جن اور جان سے ایک ہی مراد لی گئی ہیں سورت رحمان کی آیات نمبر 33 میں فرمایا گیا اے گروہ جنوں انس اور سورت رحمان کی 49 آیت میں فرمایا گیا پس اس روز انسانوں اور جنوں سے گناہوں کے مطلق سوال نہ کیے جائیں گے سورت حنام میں فرمایا گیا میں جنات کے وجود کی نشاندہی یوں فرماؤں گا اور ہم نے ہر نبی کے دشمن انسانوں اور جنوں میں سے بعض لوگوں کو قرار دے رکھا ہے اور ہم سورت ناز میں یوں پڑھتے ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں لوگوں سے پروردگار لوگوں کے بادشاہ لوگوں کی محبود سے شیطانی وسوسوں کی برائی سے پناہ مانگے جو خدا کے نام سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں جنات میں سے ہو خواہ آدمیوں میں سے سورت نمل کی آیات ستارہ میں فرمایا گیا اور سلیمان کے سامنے ان کے لشکر جنات اور آدمی اور پرنس سب جمع کیے کیے جاتے تھے جاتے تو وہ سب کے سب مسل مسل کھڑے کیے جاتے تھے قرآن کریم میں حضرت سلیمان کی تسخری جن شیطین کے قصے کے بعد آئے ہیں سورت اسبا چودہ میں فرمایا ہے پھر جب کھوکھلا ہو کر ٹوٹ گے پھر جب کھوکھلے ہو کر ٹوٹ گے اور سلیمان گرا تو جنات نے جانے سے جانے کے اگر وہ غیب دنا ہوتا تو اس دلیل اس دلیل کرنے والے کام کرنے کی مصیبت میں نہ مبتلا رہتا ہے اسی آیات میں اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ جن بھی عام انسانوں کی طرح علم غیب سے محروم ہیں لوگ جنوں کے سری الحرکت ہونے پر بنا پر گمان کرتے ہیں کہ وہ علم غیب رکھتے ہیں لیکن ایسا واقعہ سے انہیں معلوم ہو گیا کہ ایسا نہیں قرآن کریم میں انسانوں جنوں کے لئے علم غیبی کی نفی کی گئی ہے مگر مخصوص شخصیات ایسی ہیں جو خدا ونطالہ اور ان پر اپنی حکمت کی بنا پر غیب سے بخبر کر دیتا ہے جیسا کہ سورة جن کی آیات مبارکہ چھبیس تائیس میں فرمایا گیا وہی غیب دنہ ہے اور اپنی غیب کی باتیں کسی پر زہر نہیں کرتا مگر جس پیغمبر کو پسند فرمائے سورت سورت اہم سجدہ آیات تیرہ میں جنات کی موت کے بارے میں ارشاد بھی ہوا ہے میری کہی بات کے مجھ کو برنی ہے دوزک جنوں سے اور آدمیوں سے اور سورت اہم کی آیات میں ہے تب خدا ان سے فرمائے گا جو لوگ جنوں ان کے تمام تم سے پہلے چل بسے ہیں انہی میں مل جل کر تم بھی جہنم میں وصول ہو جاؤ گے اور سورت رحمان کی آیات باون میں فرمایا گیا سوری چھپن میں فرمایا گیا عورتوں جن عورتوں جن کو ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ جن نے جنات حضرت سلیمان کے لئے کام کرتے تھے جن کے لئے وہ عمر الہی سے منسخر کر دیئے گئے تھے محل تعمیر کرتے تقاشی کرتے اور بڑے بڑے برطن بناتے تھے اس بات سے اس بات کے درست ہونے کے بارے میں قرآن مجید کی آیات مجود ہے نمونے کے طور پر حمدر جزائل دو آیات پیش کرتے ہیں اور جنات کو ان کے تابعہ کر دیا تھا اور کچھ لوگ ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے ہیں دوسری ہے اور جنات میں جو لوگ سمندر میں ووتے لگا کر جہورات نکالنے والے تھے اور اس کے علاوہ اور بھی کام کرتے تھے سلیمان کے تابعہ کر دیئے تھے اور ہم ہی ان کے نگے باندھ تھے کہ بھاگ نہ جائیں تو جن دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر لیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ صدقہ اجار یا معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ان سے بھی گزارش ہے کہ ویڈیو کی نیچے جو لال رنگ کا بٹن ہے وہاں سے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکان پر کلک کر لیں تاکہ ایسی لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچ دی رہے ہیں اور اس طرح کی مزید اچھے چھے ویڈیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر سرچ کریں آل بوس ویڈیو بائیس پچپن یعنی کہ آل بوس ویڈیو دو دو پانچ پانچ نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ خدا آپ کا اور ہمارا نیکس ویڈیو تک کے لیے موسیقی